بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم میں آپ کو اردو ٹیچر ہوں امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنے اردو گریمر بک نکالو گے اور آج ہم یونیٹ سوم کا اور ایک نئے ٹوپک کرنے جا رہے ہیں فیل ہم بچوں جو آج ہم ایک نئے ٹوپک کرنے جا رہے ہیں اس کا انوان ہے فیل جس کا منگریز میں وو بس کہتے ہیں اور جو اس ٹوپک کا مطالعہ کرتے ہیں فیل وہ کلمہ ہے جس سے کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کی تعلق کے ساتھ پایا جائے فیل وہ کلمہ ہے جو فیل ہیں اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کام کا کرنا ہونا یا سہنا سہنا میں جیلنا یا برداشت کرنا زمانے کی تعلق کے ساتھ پایا جائے یعنی فیل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ پایا جائے یا جائے انگریزی میں اس کی ڈیپنیشن ہے A verb is a word that shows some action or state of your now فیل کی قسمیں The kind of soft verbs زمانے کے لحاظ سے ٹھیک اب ہم دیکھیں گے کہ زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کونسی ہیں زمانے کے لحاظ سے فیل کی چھے قسمیں ہیں زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں زمانے کے لحاظ سے فیل کی چھے قسمیں ہیں فیل جس کو ہم انگریزی میں اوروب کہتے ہیں پہلا کیا ہے فیل ماضی جس کو انگریزی میں past tense کہتے ہیں دوسرا ہے فیل حال جس کو present tense کہتے ہیں فیل مستقبل جس کو ہم future tense کہتے ہیں فیل مظاہری جس کو ہم او رست کہتے ہیں فیل عمر جس کو ہم imperative کہتے ہیں اور فیل نحی جس کو ہم prohibitive کہتے ہیں اور فیل زمانے کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں زمانے کے لحاظ سے فیل کی چھے قسمیں ہیں کیا کیا فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل فیل مزارع فیل عمر اور فیل نحی پہلا بیٹا فیل ماضی جس کو ہم past tense بھی کہتے ہیں وہ فیل جو کسی گزرے زمانے وہ ظاہر کریے اسے فیل ماضی کہتے ہیں فیل ماضی اسے کہتے ہیں یعنی کہ فیل ماضی وہ فیل ہیں جو کسی گزرے زمانے ہیں گزرا زمانے میں جو کہتے ہیں past tense وزرہ زمانے کو ظاہر کری اسے فیعلی ماضی کی کہتے ہیں کہ بیٹا جو یہ فیعلی ماضی ہوتا ہے یہ وہ فیعل ہے جو کسی وزرہ زمانے کو ظاہر کری وزرہ زمانے کو دکھائی اسے ہم فیعلی ماضی کہتے ہیں انگریزیم اس کی یہ definition ہے denotes an action done in past time مثلاً مثالی دیکھیں ہم یہ سمجھیں گے ذرکہ زوئے کو مارتی تھی میں نے وہاں کھانا کھایا رفیق وہاں گیا تھا یہ تین جملے ہیں پہلا ہے ذرکہ زوئے کو مارتی تھی ذرکہ زوئے کو مارتی تھی مارتی تھی سے ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہے مارتی تھی دوسرا ہے میں نے وہاں کھانا کھایا دوسرا ہے رفیق وہاں گیا تھا یہ بھی پاسٹ میں ہوا ہے یعنی کہ تین جملے جو درکہ زوئے کو مارتی تھی میں نے وہاں کھانا کھایا رفیق بھان گیا تھا یہ تینوں جمعہ پاسٹ کو دکھاتے ہیں گزرے ہوئی زمانی کو کہتے ہیں تو ایسے جمعوں کو ہم کہتے ہیں فعلی ماضی پھر ہمیں فعلی حال جس کو ہم کہتے ہیں present tense وہ فعل جو موجودہ زمانی میں جاری ہو اس میں کسی کام کا ہونا سہنا یا کرنا موجودہ زمانی میں پایا جاتا ہے فعلی حال وہ فعل جو موجودہ زمانی موجودہ زمانی جس کو ہم کہتے ہیں present tense جلس کو وہ فیل جو موجود و زمانے میں جاری ہو. اس میں کسی کام کا کار ہے جو موجود و زمانے میں پائے جاتا ہے. انگریزی میں اس کی definition دونوں جملے دکھاتے ہیں دونوں جملے دکھاتے ہیں دونوں جملوں میں کام کس میں ہوتا ہے ہوتا hy tweeted اس实 کی جملے دکھ Chi اسکے بہت ہے بیٹھا فائلی مستقبل جس کو ہم انگریزی میں людھے گھتے ہیں جو فیل آئندر ضمانے میں وقع ہو اسو فیل آئندر ضمانے سے وہ تہری جو فیل آئندر بہت ہے اس اس کو کہتے ہیں جس میں جو فیل آئندر زمانے کے آنے والی ضمانے میں واقعوں سے ہم فیالے مستقبل کہتے ہیں انگریزیم اس کی ڈیفنیشن ہے تینور سین ایکشن تو بی دن ان فیوچر تائم مثلا زبیر کل دہلی جائے گا میں تمہارے ہاں روٹی کھاؤں گا یہ دو جملے ہیں پہلا ہے زبیر دہلی جائے گا ابھی یہ نہیں گیا ہے اس کو جانا ہے میں تمہارے ہاں روٹی کھاؤں گا میں تمہارے ہاں روٹی نہیں کھائے میں تمہارے ہاں روٹی کھاؤں گا یہ دونوں جملے دکھاتے ہیں کہ ان میں وہ کام ہوتا ہے جو آئندہ والین زمانے میں ہونے والا ہیں تو ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں فیل مستقبل اس کے بعد ہے فیل امزارہ وہ فیل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے اسے فیل امزارہ کہتے ہیں فیل امزارہ وہ فیل جس میں حال اور مستقبل حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ اور مستقبل کہتے ہیں فیوچر کو وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے یعنی فعلی مزارہ اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں زمانے پائے جائے حال بھی اور مستقبل پریزر بھی اور فیوچر بھی اس سے فعلی مزارہ کہتے ہیں مثلا محسن گیت گائے اب یا آئی لے چاہیے پریزنٹ میری جملہ کے لیے سمال کرنے اور فیوچر میرے کے لیے بھی مشتاق اپنے اپنے استاد کو بلائے دونوں جملے محسن گیت گائے گا اور مشتاق اپنے استاد کو بلائے دونوں جملے ہم ریزرن کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی فیوچر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بات بیٹا ہے فعلی احمد جس کو ہم انگریز میں امپیریٹ ہوا کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کارنے کا حکم کسی قسم کی نصیحت مشورہ اجازت یا دعا ہوئے سے فعلی احمد کہتے ہیں فعلی احمد وہ فعل جس میں کسی کام کے کارنے کا حکم حکم جس کو ہم انگریز میں کہتے ہیں order کسی قسم کی نصیحت جس کو ہم کہتے ہیں advice مشورہ جس کو ہم opinion کہتے ہیں اجازت جس کو ہم permission کہتے ہیں یا دعا جس کو ہم pray کہتے ہیں اسے فعلی احمد کہتے ہیں فعلی احمد اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا نکا کسی کام کا نکا حکم ہو کسی قسم کی نصیحت ہو کوئی مشورہ اجازت یا دعا ہو سے ہم فیعلی عمر کہتے ہیں مثلا آم کھاؤ کتاب نکالو اے خدا رحم کر ٹھیک تو اس کے بعد ہے جو پہلا جمعہ آم کھاؤ اس میں نصیحت دکھاتی ہیں کیونکہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک ہے کتاب نکالو یہ آرڈر ہے کیونکہ آپ کو پڑھنا ہے اے خدا رحم کر اس میں دعا ہے تو ایسی جمعہ ہم کہتے ہیں فیعلی عمر تو آخر پر ہے فیعلی نہیں جس کو ہم پروہبیٹو ٹینس کہتے ہیں ہے وہ فیل جس سے کسی کام کے کارنے سے روکا جائے اس فیل میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں آرڈر کو فیلی نہیں وہ فیل جس سے کسی کام کے کارنے سے روکا جائے یعنی کہ فیلی نہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کارنے سے روکا جائے یعنی کہ جس پہ ہم کو زور دے کہ یہ کام مت کرو اس فیل میں کسی کام کے کارنے کا نہ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے اور اس فیال میں کیا ہوتا ہے اس میں کسی کام کو نہ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے یا ایسے یہ کتاب بہت قیمتی ہے اسے خراب اگر نہ کر گیت نگاؤ شور نہ مچاؤ تو ایسی جمل کو ہم کہتے ہیں فیالی نہیں اس کے ساتھ ہم اور ایک ٹواپکہ نہیں جا رہے ہیں متضاد الفاظ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹوانیمز متضاد الفاظ اب ہم دیکھیں کہ متضاد الفاظ کن کو کہتے ہیں متضاد الفاظ کے معانی کسی لفاظ کا علیت لکھنا ہے Parks متضاد الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا ہم کوئی علیت لکھتے ہیں جس کا ہم ہیں verses opposite in meaning of another اس کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں یعنی کہ کسی لفاظ کا کوئی اور لفاظ جو اس کا کوئی دوسر الیت ہو اس کو ہم کہتے ہیں متضاد الفاظ لفظ دائر سائر سے اور بائی سائر سے اس کا زد ہے جو ہم متعزاد کہتے ہیں دائر سائر سے ہے لفظ اور بائی سائر سے اس کا زد ہے آزاد غلام آزاد غلام اتحاد انتشار اصل ناکل امیر گریب یعنی کہ امیر لفظ ہیں اور گریب اس کا زد ہے اونچہ نیچہ اپنا گیر پر آیا ایمان کفر یہ علف سے ہیں یہ متعزاد الفاظ آقا نوکر آقا دائر سائر سے وہ نوکر اس کا اپوزیٹ ورڈ ہے آقا نوکر ہے غلام آگ پانی اندیرہ اجالہ اندر باہر اول آخر اگلا پچھلا انسان ہائیوان اتار چراب آہستہ تیز آباد ویران استاد شاگر اکرار انکار آمن جنگ صلح آج صلح آمن جنگ صلح آج کل تو اس کے بعد ہیں بے پے تے اور تے سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ دائر سائر سے لفظ اور بائی سائر سے اس کا زید بادشاہ فکیر بیمار تندرست پانی آگ بہادر بزیلیہ درپوک پورا جوان تازہ باسی بہار کھزان پیار نفر تاریخ روشن اس کے بعد ہیں جیم جیم ہائی کھائی سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ دائر سائر سے لفظ اور بائی سائر سے اس کا زید جنت دوزک جسم روح خوش نصیب بدنصیب جاندار بے جان جوٹا سچا خوشی کمی جمع تفریق حلال حرام خاص عام اس کے بعد دوال زور گئے اور زیر سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ ہیں لفظ اورسکی زید دایا بایا رحم دل سنگ دل زندہ مردہ دوب چاوون ورازی نارا زندگی موت زرا آفتاب رحم زلم زمین آسمان اورسکی بید سین شین سوال زوال سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ سہر شام ساکت نارم شاہ گدا سہت بیماری سیا سفیر سوال جواب شکستف حتا سفائی گندگی سرما گرما سکھ دکھ صحی غلط زلالت ہدایت اس کے بعد ہے توائیز زوائے این گین فیق آف سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ دائر سیر سے لفظ بایر سیر سے اس کا زد طاقتور کامزور اوروج زوال آلم جاہل فائدہ نقصان طالب علم طالبہ عام خاص آقل احمق فتح شکست علم جہالت عزت زلت غریب امیر قابل ناقابل اس کے بعد بیٹا ہے کیب گاف لام میم نون سے شروع ہونے والی متعزاد الفاظ دائر سیر سے لفظ بایر سیر سے اس کا زد کافر مومن گمنا ماشور ماشرک مغرب کامزور طاقتور لڑائی صلح مہنگا سستا کشادہ تنگ موت حیات مالک نوکریہ مملوک مصیبت راحت ناراضگی خوشی مارت عورت نازیق دور ناپسند پسند نایاب دستیاب اس کے بعد آخر پر ہے واو ہیا اور چھوٹی یعنی کہ وہ متعزاد الفاظ جو واو ہیا اور چھوٹی سے شروع ہوتے ہیں وفادار بے وفا واحد جمع ہوشیار گافر واقف ناواقف ہار جیت ہموار ناہموار وکیل موکر حلقہ باری باہ آ اس کے بعد یہ بیٹا اور ایک ٹاپک ہے اس کا متعزاد الفاظ جو کام انگریزی میں سائنانیمس کہتے ہیں ٹھیک تو وہ لفظ جس کا معنی خوبہ ہو وہی ہو یعنی کہ ایسے الفاظ وہ لفظ جس کا معنی خوبہ وہی ہو یعنی کہ وہ الفاظ جس کا معنی ایک جیسا ہو جس کا معنی ایک جیسا ہو تو اس کا ہم کتے متعادف الفاظ جس کا معنی ایک جیسا ہو اس کا ہم کتے متعادف الفاظ ورس with the same meaning as another in the same language لفظ سور متعادف دائیسے سے لفظ بائیسے سے متعادف آکا مولا مالک آسمان فلک بیشت جنت پہار جبل تاریکی اندیرا آرام راحت یا سکون بادشاہ تاجدار باد کلام تنگ جوٹایا تاریک ثابت پورا مکمل امیر داولت من بدن جسم پر آیا گیر تلاش جس وجویہ کوشش پھر جیم چیم حی خی دوال زوال سے شروع ہونے والی متعادف الفاظ جور جفایا ظلم چاون سایہ اکس خسین خوبصورت جمیر چاند محتابی ماہ جالی نقلی ملاوتی ہرس لالشا تمام اس کے پر جیم چیم حی خی دوال زال سے شروع ہونے والی متعادف الفاظ دایر سایس لاب بای سایسیس کا متعادف خوش قبری مزدہ نوید داولت مزاری مال دنیا جہاں آلیم خوش شاد مسرت درست سہی ٹھیک داولت مال زر خبر اطلاع آگاہی دوزک چہنم عذاب خادم نو کریا ملازم رنج ملال دک شجاد بہادر دلیری زور طاقت قوت زید علیت متعاد گروہ تاکبر بڑائی شرکات شمولیت شراکت راحت شب لیل سہرا بیان بان ریگزار سورج خرچید محتاب ضروری لازمی لازم راستہ راہ شہرہ ضروف برطن قراری عادل انصاف مساوات گیر پرائی بیگانہ گریب مفلس نادار اس کے بہنے کیب کاف لامیم نون باو ہے اور چھوٹی سے شروع ہونے والی متضاد سورج مترادب الفاظ تو دائن سیٹسی لفظ بائن سیٹسی اس کا مترادب فردوس کلت جنت گلشن باگ چمن نادان احمق دیاؤکوف قائدہ طریقہ اصول حارش کس زیمت یکین سچ حقیقت گیت نگمہ کانا نسیب اخت مقادر کوئی طاقتور مضبوط ملال دو خرنج ہم دم دو سرفیق محافظ نگے بان نگے دار نقصان خسارہ کمی نرم ملعیم نازک واقف لفظیں ورس کا مترادب آشنا آپنا حوث لال شتامہ یوم دن یا روز یا گانا اچھو تا یا انو کھا آج کی دیت نائی قائفی یا امید ہے کہ آج کا ٹوپک اپنے چیسے سمجھا ہوگا باقی و سلام اللہ حافظ